حویلی جھوپلی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ سات ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا ایک ایسا وقت جب کچھ لوگ ہندو مسلم اور مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہو ایک ایسا وقت جب ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو ایسے وقت میں بندوکا کا بچھاؤ محبت پیار امن اور بھائی چارگی کا پیغام دے رہے ہیں بندوکا کا بچھاؤ ہندو مسلم اقتا اور گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے ہیں ہندو مسلم اقتا کے لیے بندوکا کا بچھاؤ نے جو کام کیا ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا جس میں سب سے بڑا کارنامہ اور کام اکیس امام و موزنین کو عمرہ پر بھیجنا ہے ایسے دور میں اپنی محنت کے پیسوں سے بندوکا کا بچھاؤ نے اکیس امام و موزنین کو عمرہ پر بھیج کر ہندو مسلم اقتا کی کبھی نہ بھولنے والی مثال قائم کی اور نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا تک یہ پیغام دیا کہ کوئی نفرت باٹتا ہے تو باٹیں ہم محبت والے ہیں ہم پریم والے ہیں ہم محبت باٹیں گے بندوکا کا بچھاؤ نے اس کام سے یہ ثابت کر دیا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور محبت پہنچانے کی بندوکا کا بچھاؤ پوری کوشش کر رہے ہیں اس مالے گاؤں میں یا مہاراشت میں یا پورے ملک میں بہت رہیت زیادے ہوں گے لیکن اللہ نے انہی کو نہیں نوازا اللہ نے انہی چھنا میں بڑا بھاگیوان ہوں کہ شپیک بھائی کے موں سے شپیک بھائی کے موں سے پردودیگار نے اور پرماتما نے مالیب نے میرے کو یہ موقع دیا ملک میں کیا چاہ رہا ہے کئیسی نفرت پہلائی جا رہی ہے کئیسے باتیں کر جا رہے ہیں اسی سب باتیں بنے چھوڑ سے انہوں نے کہی میں ایک بات بری نمبرتہ سے ان کو کہتا ہوں کہ ہم آگ بجھانے والے ہیں آگ لگانا ہم کیا جانے مالگاؤ شہر میں تعمیر اور وکاس کے کام کرنے کے لیے بندو کا کا بچھاو کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں تاکہ مالگاؤ شہر میں بھی گنگا جمنی تہزیب باقی رہے بھائی چارگی باقی رہے ہندو مسلم آپس میں ملجل کر رہے اور پوری دنیا میں مالگاؤں کا نام روشن ہو